بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کے سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے تو جی آج جو میں پلانٹ آپ لوگ کے ساتھ اپنے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں جی گلاب کے پودے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس گلاب کے کتنے پودے ہیں ان کے اوپر کس طرح سے پھول آ رہے ہیں کون سے پودے جو ہیں ان پر ابھی نہیں آئے ہیں ان کی میں کیر کیسے کرتی ہوں اور اس کو میں نے پروننگ کب کی ان کی تو چلتے ہیں جی بقاعدہ اپنی ویڈیو کی طرف تو جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے دیسی گلاب کی تو یہ ہمارا دیسی گلاب کا پودا جو ہے یہ ڈیڑھ سال سے اس گملے میں ہے جو کہ چودہ انچ کا ہے اور اس کی ہم نے کی تھی جی نومبر کے سٹارٹ میں ہارٹ پروننگ اور الحمدللہ ایک مہینے میں ہی اس کی جو نئی شوٹس ہیں اور کلیاں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں اور اس پہ ایک پھول بھی کھل چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کی نئی نئی کلیاں بھی بہن رہی ہیں کچھ اس طرف بھی ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں اور بہت ساری اس کی اوپر نئی کمپلیں پھوٹ رہی ہیں اور یہ جو پرانے پتے ہیں یہ سارے گر جائیں گے ابھی دسمبر میں اور ان کی جگہ جو ہے نئی پتے آ جائیں گے اور ہمارا گلاب کا پودا جو ہے وہ ہرا برا پھر سے ہو جائے گا اور بہت سارے پھول دے گا اور پتوں کی خوبصورتی جو ہے وہ ہماراگ سے انجائے کر سکتے ہیں تو میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس اور کون سے گلاب کے پودے ہیں یہ میرے پاس کچھ انگلیش گلاب کے پودے بھی ہیں اور یہ جو پودے ہیں یہ میں نے مطلب اکٹھے ایک ہی ٹائم میں گروہ نہیں کیے تھے یہ میں پہلے ایک لے کے آئی پھر دوسرا پھر تیسرا لیکن یہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب میں ان کو لے کے آئی تھی نرسری سے اور مجھے مزہ آتا ہے کہ چھوٹے پودے جو ہیں وہ لاؤ کے تو خود گروہ کریں اور ان کے ساتھ جو ایک نسبس ہی بن جاتی ہے اور مجھے ایسے مزہ نہیں آتا کہ بڑا سا پودہ لاؤ کے آپ راکھ لیں جی تو بس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا ایک پودہ ہے جو سب سے پہلے انگلیش گلاب کا میں نے گھر میں لاؤ کے لگایا تھا اس کی کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی جب میں اس کو لے کے آئی تھی اور یہ بہت چھوٹا سا تھا لیکن الحمدللہ اب اس پہ اتنے زیادہ پھول اور کلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کہ ایک ہی ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر سات کلیاں بنی ہیں یہ دیکھیں اس کا بہت پیارا سا پھول آئی ہے کچھ کلیاں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ بھی ہے اور یہ جو اس کے پھول بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اور اس کی پتیاں جو ہے پیٹلز ہیں وہ بھی گر چکی ہیں ان کو یہاں سے میں بلکل ان کو کاٹ دوں گی تانکہ یہ بیج نہ بنے اور میرے پودے کی جو ہے وہ انرجی ادھر ہی ویسٹ نہ ہو ساری بیج بنانے میں مجھے پھول چاہیے تو یہ دیکھیں جی ایک پھول یہ بھی ہے بہت پیارا سا بنا ہوا ہے اور اس کے جو کلرز ہیں وہ ییلو اور یہ والا کلر جو ہوتا ہے یہ والا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ایک دو دن کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے وائٹ وائٹ سا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جی اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی ہے پلانٹ میرا گلاب کا یہ دیکھیں یہ ایک ہی کیاری ہے تین چار فٹ کی جس میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی یہ نیو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شوٹ نکلی ہوئی ہے اور یہ بلکل ہی ایک تہنی تھی جب میں اس کو لے کے آئی تھی لیکن اس پہ بھی پہلے پھول آ چکے ہیں لیکن اب دوبارہ سے اس پہ بھی نئے پتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کلیاں بننا شروع ہو جائیں گی اور ایک یہ ہے یہ بھی اسی طرح تھا اور ان کے اوپر جو پھول لگتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں جیسے ان کا اپنا کلر ہے ان کا اس کے اوپر جو پھول آئیں گے اس کا کلر جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اور اس کے اوپر جو آئیں گے ان میں سے ایک لائٹ پنگ کلر ہے ایک آف وائٹ کلر ہے اور دو یہ بھی ہیں جی تو یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ اس کو میں نے یہ بارہ انچ کے پارٹ میں لگایا ہوا ہے علاق سے اور اس کے اوپر بھی پھول آ چکے ہیں میرے سارے پودو کے اوپر پھول مطلب پہلے تھے لیکن تقریباً دو ہفتہ پہلے وہ ختم ہو گیا اور وہاں سے یہ دیکھیں نہیں نہیں اس کی شورٹس نکلنے شروع ہو گیا اور انگلش گلاب پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھول آتے ہیں پھر وہ گر جاتے ہیں پھر ایک مہینہ بعد اس کی جو ہے نئی کلیاں بنتی ہیں اور پھر سے پھول آنا شروع ہوتے ہیں اور ایک یہ میرا ہے جی یہ میں نے سولہ انچ کے پارٹ میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک یہ گلاب کا پودا ہے اور اس کو میں نے ادھر لگایا اس کی بھی نئی نئی شورٹس آنا شروع ہو چکی ہیں لیکن انگلش گلاب جو ہے اس کی میں پروننگ بلکل بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ تو پہلے مطلب اتنے نہیں ہوتے ایک بوشی سا پودا ہوتا ہے جھاڑی نماسہ تو اگر اس کو بھی ہم کار دیں گے تو وہ تو پیچھے ختم ہو جائے گا بس کرتی یہ ہوں گئی جیسے یہ پھول کھلے ہیں تو میں یہاں سے اس کو کار دیتی ہوں اور وہیں سے یہ نہیں کوئی نہ کوئی شاخ جو ہے نکلنا وہ شروع ہو جاتی ہے تو اب جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس ایک گلاب کی بیل بھی ہے تو جی یہ ایک گلاب کی بیل ہے میرے پاس اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں چھوٹے پودے لاتی ہوں اور لگاتی ہوں یا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹ سے گروہ کروں یا کٹنگ سے گروہ کروں تو اس کو بھی میں نے سولہ انچ کے پارٹ میں لگایا اور یہ بھی کافی ماشاءاللہ سے اچھی چالے رہی ہے اور اس کے اوپر جو پھول ہیں وہ تو گھرمیوں میں آئیں گے وائٹ کلر کے تو انشاءاللہ جاں پائیں گے تو تب وہ بھی آپ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن ابھی اس کے اوپر بھی نئے پتے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس کی گروہ اچھی جا رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی کٹنگ سے جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے پودے تیار کیے ہیں میں آپ لوگ کو وہ دکھاتی ہوں میں نے اپنے دیسی گلاب کی جو کٹنگ کی تھی اس کو میں نے ایسے ہی نہیں پھینکا تھا اس میں سے میں نے کچھ جو ہیں شوٹس وہ کٹی اور ان کی میں نے فرس ٹائم ہی پہلی دفعہ میں نے یہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا کہ خود گلاب جو ہے وہ گروہ کیسے کرتے ہیں کٹنگ سے تو جی میں نے اس کو لگا دیا لیکن شاید ابھی ہمارے ایریے میں ٹمپریچر اس طرح سے نہیں بنا تھا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کٹنگ لگانی ہے تو آپ دسمبر میں لگائیں یا جنوری مطلب جنوری کے سٹارٹ میں لگا لیں لیکن میں نے اس کو نومبر میں ہی لگا دیا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک بلکل ہی مطلب ہے اس کو آپ کیا کہیں گے شوٹ یا ٹہنی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹی سیکلی بنی ہوئی ہے لیکن مجھے ابھی یہ کلیاں نہیں چاہیے کیونکہ جب تک یہ اپنی رورس اچھی سے ڈویلپ نہیں کریں گی ان کی گروہ تو اس طرح سے نہیں ہوں گی یہ دیکھیں اس کی اوپر بھی نئے پتے بنے ہوئے ہیں اور اب میں ان کو آپ کے سامنے نکال کے دیکھتی ہوں کہ کیا ان کی جڑے بھی نیچے بنی ہوئی ہیں جی ہم دیکھتے ہیں جہاں اس کی رورس تو ہیں وہ ڈویلپ ہوئی ہیں بھی یا نہیں ہوئی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی جو رورٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں جی یہ یہ دیکھیں جی یہ اس کی رورٹ بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور نکال کے بھی دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ نکال لیتے ہیں یہ کافی بڑی شوٹ ہے اس کو نکال کے دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت آرام سے نکال لیے اگر شوٹ بنی ہوئی ہو تو وہ نہ سوری رورٹ بنی ہوئی ہو تو وہ نہ ہو آپ اس کو اس طرح سے نکال لیں کہ وہ خراب ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کی بھی موٹی موٹی جو رورٹس ہیں وہ بننا شروع ہو چکی ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو لیکن مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے یہ میں نے خود سے لگائی تھی اور میں نے بس اہمیں لگا دی مٹی پکڑی ساتھ دی کوچھ بیس میں میں نے نہیں ڈالا ایون کے گھوبر کی خات تک نہیں ڈالی لیکن الحمدللہ اس کی رورٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوگی دیر سے ہی سہی دیر سے ڈیویلپ ہونے کی وجہ شاید ہمارے ایڈیا کا ٹمپریچر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے گلاب کی کٹنگ لگانی ہے یہ دیکھیں جس کے اوپر لیوز بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ دسمبر میں ہی لگائیں آپ نومبر میں اکتوبر میں اس کو نہ لگائیں تو جی ایسے ہی تقریباً سب کی رورٹس جو ہیں وہ بن چکی ہوں گی یہ دیکھیں جی تو آگے چلتے ہیں جی تو جی میں نے جو نکالی تھی رورٹس دیکھنے کے لیے اس کی شوٹ وہ میں نے دوبارہ سے اس میں لگا دی ہے اور یہ جو اس کے اوپر چھوٹی سی کلی بن رہی ہے اس کو میں کر دوں گی جی رموو ابھی تو اس کے بعد اس کی جڑے جو ہیں وہ اچھے سے ڈیویلپ ہوں گی کیونکہ ایسے ساری انرجی جو ہے وہ یہ کلی لیتا رہے گا لیتی رہے گی اور جڑے جو ہیں وہ ٹھیک سے مضبوط نہیں ہوں گی اس کی اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے گروت کر رہی ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو بڑے آرام سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سادی مٹی لیں اور اس میں لگا لیں تو یہ دیر سے ہو جائیں گی لیکن میں نے اس کے بعد ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کے اندر کمپوسٹ تھوڑی تھوڑی ڈالی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر کہیں کہیں میں نظر آ رہی ہوگی تو میں نے ایک مٹھی لی اور ان تینوں میں ڈال دی تو اس کا بھی اثر ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا تو جی بات کرتے ہیں گلاب کے پودے کی کیر کی تو گلاب کے پودے کی کیر ہی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں جب میں نے اس کی پرونی کی تو اس کے بعد میں نے ایک چمت جو ہے وہ یوریا کھاد کا اس میں ڈال دیا تو یہ کون سی ویڈیٹیبل ہے جو ہم نے کھانی ہے جو ہمیں کھاد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا سپریو وغیرہ کا تو اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈالی گوبر کی پرانے گوبر کی کھا دی ابھی بھی آپ کے اس میں نظر آ رہی ہوگی اور پھر تھوڑے دن بعد میں نے اس میں ایک مٹھی جو ہے کمپوسٹ کی ڈال دی تھی تو باقی جو پودے ہیں جیسے کہ میرا یہ والا پودہ ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح سے مطلب ٹریٹ کیا پہلے اس میں گوبر کی تھوڑی سی یوریا کھار ڈالی اس کے بعد میں نے کچھ دن بعد میں نے گوبر کی گلی سڑی کھار ڈالی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کمپوسٹ تھوڑی سی ڈال دی اور الحمدللہ دیکھیں میں بہت خوش ہوں کہ یہ میں نے خود گروہ کیا اور اس کے اوپر اتنی زیادہ پھول آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ بھی آئیں گے یہ بھی میں خود ان کو کر رہی ہوں تیار بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے جو میں نے پرچیز کیا تھے لیکن اب یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اگر ان کے اوپر نئے پتے اور شوٹس آ گئی ہیں تو انشاءاللہ پھول اور کلیاں بھی آئیں گی یہ دیکھیں جی مجھے ابھی نظر آئے اس کے اوپر تو ایک کلی بن بھی گئی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی پھول اور کلیاں بہت سارے دیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ